اسلام علیکم دوستو میں نے پہلے بھی کافی ویڈیوز بنائے ہوئے ہیں جو سعودی عرب میں جتنے بھی ہمارے آورسیز پاکستانی ہے جو یہاں پہ ٹیکسی کا کام کرتے ہیں اس پہ میں نے پہلے بھی کافی میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہے اور کافی دوستوں کے ابھی تک اس وہ جو ویڈیو دیکھتے ہیں اس پہ کمنٹس آتے ہیں کہ یار ہم جو نہ گاڑی لے کے اور اپنی گاڑی کسی ٹیکسی کمپنی میں لگائیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے اور اگر ہم کسی پہ گاڑی لے کے وہ کمپنی میں لگائیں تو اس کے کیا طریقہ کار ہے اور دوست کافی یہ بھی کمنٹس کرتے ہیں یا میسج کرتے ہیں کہ ہم اپنی گاڑی لے کے کسی اور کو دے دیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے تو آج سارا تمام دوستوں کے جتنے بھی جو سوال ہیں ان کے میں جواب بات اس ویڈیو میں دوں گا تو دیکھیں بھائی جان یہاں پہ اگر آپ کو ٹیکسی کمپنی میں گاڑی چلانی ہے تو یہاں پہ پہلی بات تو آپ کو کفالہ اس کمپنی میں کروانا پڑے گا اگر آپ سعودیہ میں ہیں تو میں ان دوستوں کی بات کر رہا ہوں اگر آپ سعودیہ میں ہیں تو آپ کو کفالہ جس کو تنازل کہتے ہیں آپ کو اس کمپنی میں کروانا پڑے گا آپ کا اگامہ اس کمپنی کا بنے گا اور آپ کا جو ڈرائیونگ لائسنس ہے اگر آپ پہلے باہر گاڑی چلا رہے ہیں وہ لائسنس الگ ہوتا ہے گھر کے ڈرائیور کا لائسنس الگ ہوتا ہے جو ٹیکسی چلاتے ہیں اس کا لائسنس الگ ہوتا ہے ایک چھوٹی گاڑی کا لائسنس ہوتا ہے ایک بڑی گاڑی کا لائسنس ہوتا ہے تو وہ لائسنس الگ ہوتا ہے اس کی فیس الگ ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں میں دوستوں کو اس وقت سے بتا دوں کہ کافی دوست کمنٹس کرتے ہیں تو اگر آپ اس کمپنی میں تنازل کروائیں گے آپ اس کمپنی میں پھر اگر آپ کو گاڑی لینی ہے تو وہ پھر گاڑی کمپنی آپ کو دے گی ویسے نہیں کہ آپ کسی اور جگہ سے انسٹالمنٹ پہ گاڑی لیں اور گاڑی اس کمپنی میں لگوائیں تو یہ سسٹم نہیں ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ کو گاڑی لینی ہے تو آپ کو کیش میں لینی پڑے گی پہلی بات آپ کیش میں لوگے گاڑی اور پھر اس کمپنی میں ریجسٹر کرواؤگے جس کمپنی میں آپ نے تنازل کروایا ہے کفالہ کروایا ہے وہ کمپنی آپ کو اگرامہ بھی دے گی اور آپ کی گاڑی کی نمبر پلیٹ بھی ایشو کرے گی اور پھر آپ اس کمپنی کے ثرو آپ گاڑی ٹیکسی میں چلا سکتے ہیں مکہ مدینہ جدہ یعنی پوری سعودی میں چلا سکتے ہیں اور کافی بھائی بول رہے تھے کہ ہم اگر گاڑی لے کر کسی کو دے دیں تو وہ اس کا کیا طریقے کار ہے تو ایسا نہیں ہوتا ہے بھائی یہاں پہ رینٹے کار والے کافی کمپنیاں ہیں جو رینٹے کار جو دیتی ہے گاڑیاں رینٹ پہ تو وہ ان کی انچوں نفس وغیرہ بھی فل ہوتی اگر کسی کو گاڑی چاہیے ہوتی تو وہ ان سے لیتے ہیں تو کافی بھائی بول رہے تھے کہ ہم اپنی گاڑی لے کر ٹیکسی کسی کمپنی میں دے دیں تو ویسے کمپنی نہیں دیتی آپ کو ڈرائیور بھی ہائر کرنا پڑے گا اور اس کمپنی میں گاڑی ریجسٹر کروانی پڑے گی اور جو ڈرائیور آپ گاڑی پہ رکھو گے وہ بھی اسی کمپنی میں آپ اس کو تنازل کرو گے پھر آپ ڈرائیور کے ساتھ کیا مکمکہ کرتے ہیں پھر وہ کمپنی کے ساتھ ہوگا کمپنی تو وہ ایک ہزار لیتی ہے چھوٹی گاڑی کا اگر آپ کی چھوٹی گاڑی ہے اپنی گاڑی ہے آپ نے کیش میں لے کے اور کمپنی میں آپ نے ریجسٹر کروائی ہے تو چھوٹی گاڑی جو ہوتی ہے اس کا ایک ہزار کمپنی لیتی ہے جو کمپنی نمبر پلیٹ ایشو کرتی ہے ٹیکسی کی آئی بات سمجھ میں وہ ایک ہزار چھوٹی گاڑی کا لیتی ہے اگر آپ نے بڑی گاڑی لی ہے اور باہر سے آپ نے کیش میں لے کے اور کمپنی میں لگائی ہے تو اس کا پندرہ سو ریال ہوتا ہے بڑی گاڑی کا ٹھیک ہے جو سیون سیٹر ہوتی ہے سات سیٹوں والی میں اس کی بات کر رہا ہوں تو اس کا یہ طریقے کار ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کا اگامہ کوئی مہنہ کوئی اور ہے اگامہ کسی اور شرکے کا ہے کسی اور کمپنی کا ہے اور آپ ٹیکسی میں لگوانا چاہ رہے ہیں ٹیکسی چلوانا چاہ رہے ہیں تو یہ سسٹم نہیں ابھی قانون یہاں کا بہت سکتے بہت چینج ہو گیا ہے جس کمپنی کی گاڑی ہوگی اس کمپنی میں آپ کا تنازل ہوگا اس کمپنی کی آپ کو ویزا ہوگی اور پھر ہی آپ گاڑی چلا سکتے ہو گاڑی کی انشورنس یہ وہ ہر چیز آپ کو کروانی پڑے گی اور کافی دوست پوچھ رہے تھے کہ ہم اگر کمپنی سے گاڑی لیں یا کسی باہر سے لیں تو اگر آپ کو کسٹوں پہ لینی ہے تو کسٹوں پہ تو آپ کو کمپنی وہی دیتی ہے گاڑی جس میں آپ کا تنازل ہوتا ہے جس میں آپ کا نکل کفالہ ہوتا ہے جس کمپنی کا ویزا ہے آپ کو وہی کمپنی آپ کو گاڑی بھی دے گی لیکن ہمارے پاکستانیوں نے اتنی گاڑیاں لی ہے اتنی گاڑیاں لی ہے جیسے اسٹاریا تھی سیون سیٹر پہلے جب شروع شروع میں آئی تھی تو اس کا تیس ہزار ریال ایڈوانس ہوتا تھا اور میرے خیال میں دو لاکھ چالیس ہزار یا دو لاکھ دھائی لاکھ ریال اتنے تھے ابھی وہ گاڑی تین لاکھ کراس کر گئی ہے ویسے وہ گاڑی ایک لاکھ بیس ہزار کی ہے کیش میں اسٹاریا جو سیون سیٹر ہیں اکثر یہاں پہ ٹیکسی میں وہ چلتی ہے اگر آپ کمپنی سے لیتے ہیں تو کمپنی بھی وہی دیتی ہے جس کمپنی میں آپ کا اگام آہے کسٹوں پہ بھی وہی کمپنی دیتی ہے تو وہ تقریباً ابھی پاکستانیوں نے اتنی گاڑیاں لیے اتنی گاڑیاں لیے کہ انہوں نے ایڈوانس بڑھا کے پچاس سے ساٹھ ہزار ریال کر دیا ہے اگر آپ پچاس ساٹھ ہزار ریال بھی دیں اگامہ بھی بنوائیں اور اس کے بعد وہ تقریباً گاڑی آپ کو تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ میں پڑے گی جو ایک لاکھ بیس ہزار ریال کی ہے یا سمجھو تھوڑا بہت انشونس وغیرہ ملا کے ڈیڈ لاکھ کی لگا لو وہ آپ کو تین ساڑھے تین لاکھ کی پڑے گی اتنے وہ پیسے زیادہ لیتے ہیں کمپنی والے کیونکہ وہ سارا کچھ وہی دیتے ہیں اور اگر نقد تو نقد اتنے پیسے کسی کے پاس ہوتے نہیں ہیں کہ یار چلو کہ ڈیڈ لاکھ میں گاڑی لے کے یا ایک لاکھ بیس ہزار میں لگائیں تو وہ کیا کرتے ہیں پھر وہ ایڈوانس میں اسی کمپنی سے لیتے ہیں کمپنی اس کی وہ پھر جو نہ زیادہ پیسے لیتی ہے تو یہ اس کا طریقہ کار ہے تو بھائی پوچھ رہے تھے کہ بھائی ہم کمپنی سے گاڑی لیں یا کسی اور جگہ سے لیں اور گاڑی بھی نہیں ہو تو یعنی ایک دو سال چلی ہو پھر آپ اس کمپنی میں لگا سکتے ہیں ویسے نہیں کہ پرانی آٹھ دس سال پرانی آپ نے گاڑی لی ہے اور وہ کسی کمپنی میں لگائے ہیں اور ٹیکسی میں نہیں بھائی ٹیکسی میں ابھی نئی گاڑیاں جو نہ وہ لے رہے ہیں بلکل زیرو میٹر ہو گاڑیاں کیونکہ اے سی وغیرہ یہ وہ ہر چیز اس کی انشونس ہوتی ہے اس میں ٹیکر وغیرہ لگے ہوتے ہیں اس میں کیمرے اس میں آن لائن کارڈ کا بھی سسٹم ہوتا ہے کہ آن لائن آپ کا آکاؤنٹ ہوگا بینک میں اس کے ساتھ وہ جو کارڈ سویپ کرتے ہیں جس کو یہاں پہ شبہ کہتے ہیں چھوٹی سی مشین ہوتی ہے کیونکہ اکثر یہاں پہ سعودیہ میں سب کے پاس پیسے کیش نہیں ہوتے تو کافی جو کسٹومر جو پیسنجر بیٹھتے ہیں تو ان کے پاس کارڈ ہوتا ہے بھائی کارڈ سے پیسے کارٹو سو ریال دو سو ریال جتنا بھی کرایا بنتا ہے پھر وہ ان کو مشین جو چھوٹی ہوتی ہے جس کو شبہ کہتے ہیں کسی بھی بینک کی وہ اس کو گاڑی میں رکھی رہتی ہے وہ اس کے ساتھ بھی وہ بھی رہتی ہے اور وہ بھی اس کمپنی کے نام پہ ہوگی تو یہ سسٹم ہے بھائی یہاں پہ اور جو نا جس کی وجہ سے کافی ابھی ہمارے پاکستانی جتنے بھی ڈرائیور ہیں تو بہت ساری گاڑیاں ہو گئی ہیں اتنی گاڑیاں ہو گئی ہیں پہلے ایک سال ڈیڈ سال پہلے بہت کم گاڑیاں تھی اور بہت کم لوگ تھے پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور حضرات کیونکہ جب سے یہ ہمارے پاکستان کے حالات خراب ہوئے تو اس کی وجہ سے پھر پاکستانیوں نے پاکستان میں انویسٹ کرنے کے بجائے انہوں نے سعودی عرب میں کسی نے گاڑی لے لی کسی نے ہوتل کھول دیا تو کسی نے دکان کھول لیا کسی نے خجوروں کا دکان کھول لیا تو یہاں پہ انہوں نے کافی انویسٹمنٹ کی ہے تبقیباً گاریوں پہ تو وہ گاریوں پہ بھی وہ بندہ انویسٹ کرے جو خود گاری چلا سکے ٹھیک اگر ہاں کوئی کمپنی میں بندہ ہے پاکستانی اس کمپنی میں بیٹھا ہے تو وہ بھی گاڑی آپ کو آپ کے نام پہ ہی کر کے دے گا یا اس کمپنی اسی بندے کو اس قسطوں پہ دے سکتی ہے جو اس کمپنی میں آلڈری کام کر رہا ہے کیونکہ اس کمپنی میں ہوگا اس کو ہی گاڑی انسٹالمنٹ پہ دے گی اور وہ کسی بندے کو ڈرائیور کا تنازل وغیرہ کفالہ وغیرہ کروائیں گے اور پھر وہ اس کو گاڑی ایشو کروائیں گے اس کے نام سے تو اکثر جو یہاں پہ جو سعودی میں جو کمپنیاں ہیں وہ تقریباً جو ڈرائیور حضرات ہیں وہ نئے نہیں اٹھاتی کہ بھائی کہ چلو نیا ڈرائیور ہے پاکستان سے بولایا کیونکہ اس کو نہ عربی آتی ہے نہ راستوں کا پتا ہوتا ہے نہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی کہاں سے جانا ہے کیسے راستہ اس کو ٹائم لگتا ہے یہ سارا سسٹم کو سمجھنے میں تو اکثر وہ کیا کرتے ہیں یہاں پہ جو سعودیہ میں پرانے ڈرائیور ہیں جو پانچ سال آٹھ سال سے کام کر رہے ہیں ٹیکسی میں پھر انہی کا ہی کفالہ اٹھواتے ہیں کیونکہ وہ ہر چیز اس کو معلوم ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ جرمانے بہت ہوتے ہیں بھائی جرمانے سعودیہ میں اتنے ہیں کہ جس بھی ڈرائیور سے پوچھو گے تو کم سے کم چار پانچ ہزار ریال تو مہین سال کا ایک سال کا جرمانہ بھرتا ہے میں نے خود ایک سال میں پانچ ہزار ریال جرمانے بھرے ہیں سعودیہ میں میں ٹیکسی بھی نہیں چلاتا ہوں اپنی گاری کبھی کبھار میں چلاتا ہوں اس کے کیونکہ غلط پارکنگ کی اس کا اشارہ تھوڑی سپیڈ میں زیادہ گئی اس کا اشارہ اس کا گرامہ فائن جو لگتا ہے کہیں گاری غلط پارکنگ کی تو اس کا کہیں آپ نے سنگنل نہیں دیے کبھی پٹی کراز کر دی تو اس پہ بہت گرامہ ہے بھائی تو یہ آج کی جتنی بھی میرے میرے پاس جو معلومات تھی وہ میں نے اس دوستوں کے ساتھ شیئر کر دی جو کافی دوست پوچھ رہے تھے کہ بھائی ہم ٹیکسی میں اپنی گاڑی لے کے ٹیکسی میں چلائیں تو اگر پچاس ساٹھ ہزار ریال تم ٹیکسی میں کر کے اور خود محنت کر کے اتنا کما سکتے ہو تو اس سے بہتر ہے آپ اچھا سا کوئی ہوتل کھول دیں اگر جس کو تجربہ ہے تو میرا تو یہ بھائیوں والا آپ دوستوں کو مشہورہ ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ پچاس ساٹھ ستر ہزار ریال آپ خرچ کریں ہوتل کھولو تو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس کو شیئر ضرور کرنا دوستوں کے ساتھ اوکے اللہ حافظ تینک یو